آپ نے ایک فلم کا یہ ڈائیلگ جلل سنا ہوگا کہ اگر کسی چیز کو شدت سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی ساجش کرتی ہے دراصل یہ کائنات جو آپ کے سپنوں کو ساکار کرتی ہے یہ آپ ہی کے اندر موجود ہیں اور یہ ہے آپ کا اوچیتن مند ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں جنہیں چیتن مند اور اوچیتن مند کہا جاتا ہے چیتن مند ہماری سکری عوستہ ہے جس میں ہم سوچ وچار اور ترق کے ادھار پر کسی بھی کارے کو کرنے کا نرنین لیتے ہیں وہیں اب چیتن مند اس کمرے کے سمانے جہاں سارے وچار انبھاو اور مانتائیں جمع رہتی ہیں دماغ کے ان دونوں حصوں کے اندر کو سمجھنے کے لیے آپ سائیکل چلانے کا ادھارن لے سکتے ہیں پہلی بار سائیکل چلاتے سمیں آپ نے جو ساف دھانیاں رکھی ہوں گی اور سائیکل پر بیلنس بناتے سمیں جب ڈر محسوس کیا ہوگا اس سمیں آپ اپنا چیتن مند کام میں لے رہے تھے لیکن جب ابھیاس کرنے کے بعد آپ سائیکل چلانے میں سیکھ گئے تب آپ کو سائیکل چلانے میں نہ ڈر لگا نہ ہی سائیکل کا بیلنس بنانے میں کچھ مشکل آئی کیونکہ ابھیاس کے دوران سائیکل چلانے کے یہ انبھاو آپ کے اب چیتن مند میں سٹور ہوتے چلے گئے اور پھر آپ کے اب چیتن مند نے چیتن مند کا ستھان لے لیا اور سائیکل چلانا آپ کے لیے بہت سان کام بن گیا ہمارے روز مرا کے کاموں کو کرنے میں اب چیتن مند کافی مہتفورن بھونی کا نباتا ہے اور شریر نہ ہونے والی سبھی سوچالت گتی ویڈیاں جیتا سانس لینا دل کا دھڑکنا بھی اسی کے دوارہ ہوتا ہے اب چیتن مند کو آپ روبوٹ مان سکتے ہیں جس پروگرامنگ چیتن مند دوارہ کی جاتی ہے اور جو سمیں کچھ اچھا برا سوچ نہیں سکتا بلکہ چیتن مند دوارہ کی گئے پروگرامنگ کے انسار سوچالت طریقے سے کارے کرتا ہے اس کا ارث یہ ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے اب چیتن مند میں وہ سبھی باتیں ڈال سکتے ہیں جنہیں ہم سچ ہوتا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کمپیوٹر کو دیئے گئے دیشوں کے انسار ہی کمپیوٹر کام کرتا ہے بلکل ویسے ہی اب چیتن مند کی مند چاہے پروگرامنگ کر کے مند چاہے پرنام پا سکتے ہیں چیتن مند کو وچاروں کا گیٹ کی پر کہا سکتا ہے جو یہ نیڈنے لیتا ہے کی اب چیتن من میں کن وچاروں کو جانے دیا جائے اور کن وچاروں کو اب چیتن من میں جانے سے روکا جائے کیونکہ بار بار دھوڑایا گیا وچار اب چیتن من میں ستھائی ہو جاتا ہے اور ہمارا یہ اب چیتن من اسے سچ کرنے میں جھٹ جاتا ہے وہ وچار صحیح ہو یا غلط ہے اس سے اب چیتن من اپربابت رہتا ہے برہم آنڈ کا سب سے بڑا ٹرانس میٹر ہے ہمارا اوچیتن من اور اسی کے کارن ٹیلی پیتی بھی سمبب ہو پاتی ہے اوچیتن من کی اپار اور ارسیمت شکتیوں کے کارن ہی دنیا میں اتنے مہن آوشکار اور خوجے سمبب ہو سکی ہیں اور چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ اپار شکتی کا سروت ہر انسان کے پاس ہے اوچیتن من کو جگانا بہت آسان ہے اس کے لئے آپ کو شروعات میں اپنے وچاروں سے امیت کرنا ہوگا اور وچاروں کی سکرات مکتہ کے پرتی سجگ بنے رہنا ہوگا بلکل اسی طرح جس طرح آپ پہلی بار سائیکل چلاتے سمیں سجگ اور سابدھان بنے رہے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جرہ ایسا دھیان بھٹا تو آپ سائیکل سے گر جائیں گے اور آپ کو چوٹ لگ جائے گے بلکل اسی طرح آپ کو آپ کے وچاروں میں ذرا سی بھی سکرات مکتہ آنے لگی تو آپ کو یہی وچاروں چیتن من میں ستھائی ہو جائیں گے اور آپ کا افچیتن من انہیں سچ کرنے میں جوٹ جائے گا اور ان نیگٹیو وچاروں کے پرنام اچھے نہیں نکلیں گے یہ تو آپ سمجھی گئے ہیں اس لیے ابھی سے اپنے وچاروں کی نگرانی کرنا شروع کر دیجئے آئیے اب جانتے ہیں افچیتن من کو کیسے جگائیں اور افچیتن من کو جگانے سے جڑے دو نیم پہلا نیم کوئی بھی بات یا کار دھوہراتے رہنے سے افچیتن من کا بن جاتا ہے اس کا عرض یہ ہوا کہ آپ اپنے جیون میں جس طرح کے صدار یا بدلاو چاہتے ہیں جس طرح کی سفلتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح کے سامرت اور شمتہ کی آپ اکشہ خود سے رکھتے ہیں انہیں اپنے من میں دھوہراتے رہیے ایسے کرتے سے میں دھیان رکھیا کہ شکتی شالی وچاری افچیتن من میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے اس لئے وچار کا درد ہونا بہر جروری ہے اور پورے یقین سے ساتھ سپچ طریقے سے دھوہر آیا گیا وچار نشت روپ سے سچ کا روپ لے لے گا کیونکہ ایسا کوئی بھی کار نہیں ہے جسے پورا کرنا افچیتن من کی سامرت سے بہار ہو اس کے علاوہ ان وچاروں کا ورطمان کال میں دھوہر آیا جانا بھی جروری ہے دوسرا نیم افچیتن من سچ اور کلپنا میں انتر کرنا نہیں جانتا اور اس کا ارث یہ ہوا کہ بھلے ہی کوئی کار آپ کو اسمبھب لگتا ہو لیکن اگر آپ اسے صحیح طریقے سے دھوہراتے رہیں گے تو آپ کا یہ شکتی شالی افچیتن من اسے سچ میں بدل دے گا کیونکہ سچ اور کلپنا کا انتر ہم جانتے ہیں لیکن ہمارا افچیتن من نہیں جانتا وہ وہی کرے گا جو آپ اسے کرنے کے لئے کہیں گے اس کے لئے آپ کا وچاروں کا سکاراتمہ کہا جانا بھی بہت جروری ہے کیونکہ افچیتن من نکاراتمہ کے وچاروں کو نہیں سمجھتا مان لیجئے کہ آپ ہر دن صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ اس وچار کو لگاتا دھوہراتے ہیں کہ میں ہر دن دیر سے نہیں اٹھنا چاہتا تو ایسا کہہ کر آپ خود کے لئے مشکل کھڑی کر لیں گے کیونکہ افچیتن من میں پہنچایا گیا ہے کہ وچار نکاراتمہ ہے اور اس کے پرنام سروح آپ ہر دن دیر سے ہی اٹھیں گے نئی شبد کا استعمال کرنے سے بچیے کیونکہ سرل شبدوں میں کہیے میں روزانہ جلدی اٹھتا ہوں اگر آپ گوھر کرے تو یہ واقع سکراتمہ بھی ہے اور برطوان کال میں کہا گیا ہے ایسے میں پوری دردتا کے ساتھ اسے دھوہرانے سے آپ کو اچھت پرنام بہت جلد ملنے لگیں گے اور آپ اپنے آپ ہی روزانہ جلدی اٹھنے لگیں گے اس طرح دھوہراؤ کر کے آپ اپنے جیون کو ایک بہتر اور سنتوشت جیون میں بدل سکتے ہیں آپ چاہیں تو روزانہ ان وچاروں کا دھوہراؤ کر کے سمی کے ساتھ دنیا کا ہٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے من میں ان باتوں کو دھوہرائیے میں خوش ہوں میں سواست ہوں میں سفل ہوں میں آتم وشوا سے پریپورن ہوں میں اپنے جیون سے سنتوشت ہوں یہ جیون سرل ہے ہر سانس کے ساتھ سکراتمکتہ میرے اندر پروش کر رہی ہے میں آشا وادی ہوں میرے اندر سبھی کے لئے پریم کی بھاونہ ہے میرے آس پاس کا محول خوش نمہ ہے میرے پریوار میں سبھی سوست ہیں سبھی پرسن ہیں دنیا میں سبھی سوست ہیں پرسن ہیں پوری دنیا میں شانتی ہے اب تو آپ جانی گئے ہوں گے کہ آپ چہتر من کو جگانا کتنا سرلکار ہے بس اس کے لئے من کی ستھتا اور اپنے دھوارہ کیے گئے دھوارہ میں یقین رکھنا جروری ہے اگر ابھی بھی آپ کو آپ چہتر من کی شکتی پر یقین نہ ہوا ہو تو ذرا وہ گھٹنا یاد کر لیے جب آپ نے کہا ہو کہ کوئی انہونی نہ ہو جائے تو کوئی انہونی جرور ہوئی ہوگی اور کسی کو لگاتر یاد کرتے رہنے پر اس وقت سے اچانک ملنا یا بات ہونا یہ سب کچھ چمتکار نہیں ہے بس آپ کے آپ چہتر من دھوارہ کیے گئے وہ کار ہیں جن کا دھوارہ آپ نے بار بار کیا ہو تو بس اب سے صرف اچھا سوچئے اور اچھا پائے کیونکہ یہ طاقت تو آپ کے اندر ہی چھپی ہے کومنٹ کر کے بتانے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھوننا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو موسیقی